تیک ٹی وی اپڈیٹس یو اپڈیٹس یو اباک کرونا سیچویشن ان کینیدا این راؤنڈ دھ گلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایڈ تیک ٹی وی چین میں کینیدا کی شہری کو جاسوسی کے عزم میں گیارہ سال جیل کی سزا مائیکل سپیور پر جاسوسی اور چین کے سرکاری خفیہ راز بھی چوری کرنے کا عزام ہے کنیڈا کی جانب سیچی ان کے فیصلے کو انتقامی کاروائی قرار دیا گیا ہے ایڈمیرل آٹ مکڈانل کو آلہ فوجی کمانڈر کی عہدے پر بحال نہ کرنے کے لیے کنیڈین حکومت پر سور مکڈانل پر خاتون کو جنسی حراسان کرنے کا الزام ہے آٹ مکڈانل کو فروری میں چیف آف ڈیفنس سٹاف کی عہدے سے برطرف کیا گیا تھا کنیڈین صوبے اونٹیریوں میں کورونا وارث کی پھیلاو میں اضافہ جاری چوبیس گھنٹوں میں تین سو اکیس کیسز ریپورٹ ہوئے ڈیلٹا ویرین نے حکام کی تشفیش میں اضافہ کیا ہے کنیڈا بھر میں کورونا وارث کی موزی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی مریضوں کی مشمیت عدد 14,43,433 تک جا پہنچی جبکہ حالاکتیں 26,683 ہو گئیں تالبان نے نوے صوبائی مرکز فیضباد پر بھی قبضہ کر لیا تالبان کی مسلسل فتوحات عالمی قوتوں کی قطر میں بیٹھک صدر اشرف غانی پر مصافی ہونے کے لیے دباؤ بڑھنے لگا افغان عالمی چیف کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا جنسی رسانی کے الزمات گورنر نیو یورک کا مصافی ہونے کا اعلان انڈریو کومو کہتے ہیں کہ کچھ خلط نہیں کیا موجودہ حالات میں عہدے سے برطرف ہونا بہتر ہے تحقیقات میں بھی گورنر کو جنسی رسانی میں ملوث قرار دیا گیا تھا دنیا بھر میں کورونا وارث سیمبات انتالیس لاکھ ستائیس ہزار سے تجاوز کر گئیں متاثر افراد کی تعداد بیس کروڑ سانتالیس لاکھ شانوی ہزار چانسر تک جا پہنچی برطانیہ میں کورونا سیمبات میں اچانک اضافہ تیس ہزار سزار اتنے کیسز ریپورٹ ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ چین میں کنیڈا کے بزنسمن مائیکل سپیور کو جاسوسی کے الزام میں گیارہ سال جیل کی سزا سنا دی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چین میں کنیڈا کے بزنسمن مائیکل سپیور کو جاسوسی کے الزام میں گیارہ سال جیل کی سزا سنا دی گئی کنیڈا کے بزنسمن پر جاسوسی اور چین کے سرکاری خوفیہ راز بھی چوری کرنے کا الزام ہے یاد رہے کہ جون دوہزار بیس کو چین نے اٹھارہ ماہ قبل جاسوسی کے الزام میں مائیکل سپیور کے ساتھ کنیڈا کے سابق سفارتکار مائیکل کوبرک پر فرد جرم آئیت کی دی گزشتہ برس جون میں چین کے پروسیکیوٹر جرنل آفیس کی جانب سے جاری کیے گئے اعلام یہ میں کہا گیا تھا کہ دونوں کنیڈین شہریوں کے خلاف دوسرے ملک کے لیے جاسوسی اور سرکاری راز فراہم کرنے کے الزام میں قانونی چارہ جوئی کی جائے گی یاد رہے کہ دسمبر دوہزار اٹھارہ میں چین کی ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے کی چیف فانینچل ایگزیگیٹیو مینگ وانزو کی امریکی وارنچ پر کینیڈا میں گرفتاری کے بعد چین نے ان دونوں شہریوں کو حراست ملیا تھا دوسری جانب کینیڈا کے محکمہ انصاف کے آلہ وکیل نے مینگ وانزو کی حوالگی کے نکرانی کرنے والے جج کو منگل کو بتایا کہ ہواوے ایگزیگیٹیو کے منصفانہ مقدمے کے حق کو نامناسب ہونے کے خطرے میں نہیں ڈالا گیا ہے ہائی پروفائل حوالگی کی درخواست کی خوبیوں پر سمات کے آغاز کے موقع پر رابرٹ فریٹر نے بی سی پر زور دیا سپریم کورٹ کی ایسوسیئیٹ چیف جیسٹس ہیدر ہومس نے کاربائی روکنے کے لیے مینگ کی درخواست منظور نہ کی کینیڈا کی حکومت پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ ایڈمیرل آرٹ میکڈانل کو کینیڈا کے آلہ فوجی کمانڈر کے طور پر بحال نہ کرے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں کینیڈا کی حکومت پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ ایڈمیرل آرٹ میکڈانل کو کینیڈا کے آلہ فوجی کمانڈر کے طور پر بحال نہ کرے حالانکہ پولیس نے اس کے طرز عمل کے بارے میں الزام کی چھے ماہ کی تحقیقات کے بعد کوئی فرد جرم آئید نہیں کی وزیر عظم جیسٹن ٹوڈو اور وزیر دفاع حرجیت سجن نے تب تک کوئی تفسرہ نہیں کیا جب سے ملیٹری پولیس نے جمعے کے آخر میں احلان کیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میکڈانل کو چارج کرنے کے لیے کافی شواہد نہیں ہیں آٹھ میکڈانل کو فروری میں چیف آف ڈیفنس اسٹاپ کے عہدے سے سبق گوش کر دیا کینیڈین فورسز نیشنل انویسٹیگیشن سرویس کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ممکنہ گواہوں کی بڑی تعداد کے انٹرویوز پر مبنی تھا میکڈانل کے خلاف الزام کی نایت کی حتمی طور پر تصدیق نہیں کی گئی ہے لیکن ذرائقہ کہنا ہے کہ ان الزامات کا تعلق دوہزار دس میں کینیڈین جنگی جہاز کی کماند سبھالتے ہوئے جنسی بدکاری کے الزام سے ہے میکڈانل نے تفسرے کے لیے کئی درخواستوں کا جواب نہیں دیا کینیڈین فورسز نیشنل انویسٹیگیشن سرویس کی جانت سے میکڈانل کے بارے میں تحقیقات اس سال کے شروع میں شروع ہوئیں جس نے انہیں عالی عہدہ سنبھالنے کے چند ہفتوں بعد عرضی طور پر دفاعی عملے کی سربرہ کی حیثیت سے اپنے عہدے سے ہٹانے کا اشارہ کیا کینیڈین صوبے انٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے جہاں منگل کے روز 321 کوویڈ 19 کیسز اور دو ہم بات رپورٹ ہوئیں اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں کینیڈین صوبے انٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری جہاں منگل کے روز 321 کوویڈ 19 کیسز اور دو ہم بات رپورٹ ہوئیں حکام کے مطابق ڈیلٹا وائرینٹ اور نون ویکسینیٹڈ افراد وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ کی بڑی وجہ ہیں صوبے نے منگل کو ایک نیا ڈیٹا کلیکشن جاری کیا جو ویکسینیشن کی حیثیت سے اسپطال میں داخل ہونے اور کیسز کی اکاسی کرتا ہے منگل کے دن کے کیسوں کی اوسط تعداد 306 ہے جو کل تعداد یعنی 283 سے بڑھ گئی ہے صوبے میں پیر کو 325 نئے کیس اور اتوار کو کرونا کیسز کی بلند ترین تعداد 423 ہے صوبائل لیبز نے 16489 ٹیسٹ نمونوں پر کاروائی کی جس میں مضبط چرہ کم از کم ایک اشاریہ سات پیسط ہیں کوویڈ 19 کی وجہ سے اب انٹیریو میں 9409 امبات ہو چکی ہیں 5,41,222 سہتیاب کیسز کے ساتھ انٹیریو میں کرونا انفیکشن کے کل 2494 ایکٹیف کیسز ہیں ٹرانٹو میں 96، یارک میں 30 اور پیل میں 31 نئے کیسز سامنے آئیں ڈرہم میں 5، ہیلٹن میں 16 اور ہیملٹن میں 31 نئے کیسز سامنے آئیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,53,125 تک جا پہنچی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کی موزی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,43,433 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 26,683 ہو گئیں جبکہ 14,4,202 افراد سہتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,53,125 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,409 ہیں کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,89,673 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,241 تک پہنچ چکی ہے کینیڈن صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں 2,37,306 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,330 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,53,313 تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,777 ہیں افغانستان میں طالبان کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک سات صوبائی دار الحکومتوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے جس پر بڑی طاقتیں قطر میں سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہیں مزید تفصیلہ چانتے ہیں اس ریپورٹ میں افغانستان میں طالبان کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک سات صوبائی دار الحکومتوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے جس پر بڑی طاقتیں قطر میں سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہیں امریکی اخبار والی سٹریٹ جڈرنل نے لکھا ہے کہ تالبان نے اغوانستان میں تیزی سے کامیابی حاصل کی ہیں جو قابل حکومت کے لیے بڑا چالنج ہے صدر اشرف پر مشترکہ محاص بنانے یا مصطافی ہونے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے اغوان صدر اشرف غنی نے آرمی چیف ولی احمد زئی کو عہدے سے ہٹا دیا ان کی جگہ حیبت اللہ کو نیا سپہ سالہ مقرر کیا ہے اغوانستان میں تالبان نے ناویں صوبائی مرکز فیضاباد پر بھی قبضہ کر لیا صدر اشرف غنی شمالی علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے خود مزار شریف پہنچ گئے امریکہ نے کہا ہے کہ اغوانستان میں قابل قبول حل کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں اغوانستان میں جنگی صورتحال ہے اغوان فورسز اور تالبان کئی علاقوں میں آمنے سامنے ہیں خبر ایجنسی کے مطابق تالبان نے ناویں صوبائی مرکز فیضاباد پر بھی قبضہ کر لیا قندوس سے قابل آنے والی شہرہ پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا مزار شریف کی طرف بھی پیش قدمی جاری ہے نواحی علاقوں میں شدید لڑائی جاری ہے امریکی فضائیاں نے بھی نامعلوم مقام سے پرواز کرتے ہوئے تالبان کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ تالبان محایدے کے خلاف فرضی کے مرتقب ہو رہے ہیں اس صورتحال میں اغوان سیاسی مفاہمت کے لیے قطر کے دار الحکومت دوہا میں مذاکرات کا ایک اور دور آج متوقع ہے دوہا مذاکرات کا بنیادی مقصد اغوانستان میں قیام امن کے لیے تشدد میں کمی اور بانالاقوان مذاکرات کی بحالی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ ان مذاکرات میں پاکستان کا کردار خاص اہمیت کا حامل ہوگا اور پاکستان کی جانب سے اغوانستان میں پائیدار امن اور سب کے لیے قابل قبول سازگار حالات پر تجاویز بھی پیش کرے گا برطانیہ کے محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ روز محلک وارس سے مزید 146 افراد لکمہ اجل بن گئے 23,510 نئے کیسز سامنے آئے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں برطانیہ میں محلک وارس کرونا سے ہونے والی اموات میں اچانک اضافہ ہو گیا 23,000 سے زائد نئے کیسز ریپورٹ ہوئے اور دھر لندن میں ہزاروں افراد نے ویکسین پاسپورٹ کے خلاف مظہرہ کیا برطانیہ کے محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ روز محلک وارس سے مزید 146 افراد لکمہ اجل بن گئے 23,510 نئے کیسز سامنے آئے برطانیہ میں مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,30,000 سے زائد ہو چکی ہے دنیا کا کوئی خطہ کرونا وارس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وارس سے متاثر افراد کی تعداد 20 کروڑ 47,96,000 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارس سے امواد 43,27,103 ہو گئیں جبکہ 18,49,27,302 کرونا مریض سے حتیاف ہو چکے ہیں کرونا وارس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے 10 سرے فیرس ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارس سے اب تک 6,34,662 افراد مات کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,68,92,215 ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی والا مولک بھارت کرونا وارس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وارس سے 4,29,183 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ 3,20,36,511 مریض سامنے آ چکے ہیں برطانیہ میں کرونا وارس کے باعث امواد کی تعداد 1,30,503 ہو گئی جبکہ کیسز کی تعداد 61,17,540 ہو چکی ہے ترکی میں کرونا وارس سے امواد 52,437 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز 69,68,868 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں 47 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وارس سے اب تک کل امواد 8,357 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,35,176 تک جا پہنچی ہے ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلuplقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتا رہیے ہیں ٹاگ ٹی وی ٹاگ ٹی وی موسیقی